اسلام کا لبادہ ہونے والے دیوانوں کی طرح سے الٹی پوستین ہونے لیں گے اور کہیں گے یہ اسلام ہے وہی ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے ہر شاہ اپنی نظر اپنی نگاہ اپنی فکر سے اپنی مسلحتوں کے اعتبار اپنے مفادات کے اعتبار سے اسلام کی ایک نئی تعریف کر رہا ہوں اور کہاں ہے وہ اسلام جو پیغمبر لے کر آئے کہاں ہے وہ اسلام جس کے لئے قرآن نے کہا دا کہ ان الدین انداللہ الاسلام اور کہاں ہے وہ اسلام جس کے لئے قرآن نے کہا دا علا للہ الدین الخالص کہ اللہ ہی کے لئے دین خالص ہے کہاں ہے وہ یہ تو الٹی پوستین ہے تھی بانوں کی یہ کہاں ہے اسلام لبسل اسلام لبسل فر و مخلوبہ تو وہ منزل آ چکی وہ منزل آ چکی اور ہم اس منزل پر ہیں کیوں کیوں فقط اسی لئے فقط اسی لئے کہ پہلے جملے سے تقریر کے آخری جملے کو ملا لیجئے انمہ دنیا منتحہ بسر الاما اندھے کی نظر وہیں تک ہے اندھے کی نظر وہیں تک ہے میں نے تقریر قتم کی انمہ دنیا منتحہ بسر الاما دنیا اندھے کے لئے حد نظر ہے وہ اپنی دنیا کے مطابق اسلام کو ڈھالنا چاہتا ہے وہ اپنی دنیا کے مطابق اسلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ اپنی دنیا کے مطابق اپنی تسلیم کی قیبیت کو پیش کرنا چاہتا ہے بہرحال بہرحال ایسے دور میں ایسے دور میں خدا کی قسم بڑا سہارا ہے ہمارے لئے بڑا سہارا ہے ہمارے لئے وہ جامن جو قدم قدم پر بچاتے ہوئے ہم کو چلے کہ ادھر سے بچ کے چلو یہاں سے بچ کے چلو یہاں سے اپنی حفاظت کرو اس واضح سے ان کا نام لیتے ہیں کوئی مرتا ہے تو ان کو پکارتے ہیں کوئی دنیا میں آتا ہے تو ان کو پکارتے ہیں کہیں شادی ہوتی ہے تو ان کو پکارتے ہیں کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو ان کو پکارتے ہیں یہی تو ایک سہارا ہے یہی تو ایک سہارہ ہے اور اسی سہارے سے ہم کو آگے بڑھنا ہے اسی سہارے سے ہم کو آگے بڑھنا ہے ان کا نام وقت یہی نہیں کہ غم کے لئے تسلی ہے نہیں کلاشق علم میں ایک تسکین ہے ان کا نام تحقیق مسلک میں ایک تسکین ہے راستے کو دھوننے میں آرہا ہوں بڑا سہارہ بڑا سہارہ کہاں ہیں بظاہر نظر نہیں آتی بظاہر نظر نہیں آتی مگر دل سے اتنے قریب ہیں دل سے اتنے قریب ہیں کہ ہر وقت ساتھ ہیں ہر وقت ساتھ ہیں اور انہی کے نقش قدم پر نگاہیں جمی ہونی ہیں بس گفتگو ہو چکے حق پہنچتا ہے حق پہنچتا ہے اس کفیت زندگی پر اعتراض کرنے کا میں نے لفظوں پر غور کیجئے میں نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا ہے اس طریقہ زندگی پر اعتراض کرنے کا حق پہنچتا ہے بیٹی کو کہ کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو قرآن میں یبغون ہے فاطمہ نے تبغون کہا اپنے قلبے میں کہ کیا تم جاہلیت کا حکم چلانا چاہتے ہو حالانکہ تھا اسلام اسلام تھا مگر جس رن میں جس ہار اس کا اندازہ اس سے ہے کہ اب جاہلیت کا حکم چلے گا ہم علا امد ترکتم کتاب اللہ ونبستموه وراء ظہورکم کیا تم نے یہ تائے کر لیا ہے کہ امدان اب کتاب خدا کو پس پل جال دو گے ہم علا امد ترکتم کتاب اللہ ونبستموه وراء ظہورکم کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ باپ اور بیٹی کا مذہب الگ الگ ہے کہ مجھے وارث نہیں سمجھتے کیا میں اور میرا باپ ایک دین پہ نہیں ہے کسی کی مجال نہیں تھی اس در بار میں یہ کہے کہ زہرہ ہاں تمہارا دینہ لگے تمہارے شوہر کا دینہ لگے اور اگر زہرہ کا دینہ لگ نہیں تھا زہرہ کے شوہر کا دینہ لگ نہیں تھا تو آدمی فقہ جعفریعین اسلام ہے کہ میں اور میرا باپ ایک ملت پہ نہیں تھے کہ جاہلیت کا حکم چلا ہوگی تو اچھا اچھا تمہاری مرضی لے کے جاؤ لے کے جاؤ اس ناقے کو لے کے جاؤ قیامت تک اس ناقے کے ساتھ اب آر ہے ننگ ہے زخمی ناقہ ہے تو جس مقام پر جس مقام پر جلال کے عالم میں محمد کی بیٹی نے خدبے کو روتا تھا وہیں سے جلال کے عالم میں علی نے خدبہ شخشقیہ کو شروع کیا اور اس ناقام پر کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت ہی نہیں پڑھی یا کتاب خدا کو پڑا ہی نہیں کہ تلکہ دار العاقرہ نجعلہا للذین لا جریدون علوما فلعظ ولا فسادہ والعاقبت للمتقین بَلَا قَدْ سَمِعُوْهَا وَوَعُوْهَا ہاں ہاں وہ اس آیت کو سن چکے تھے یہ آیت ان کو یاد تھی اس آیت کے وہ حافظ تھے لیکن حِلَيَتِ الدُّنِيَا فِي آئِوْنَحِن ان کی دکھنگاہوں میں فقط دنیا ہی تھی حِلَيَتِ الدُّنِيَا فِي آئِوْنَحِن وَزِبْرَجَهَا ان کی داقوں میں فقط دنیا کی رونق تھی ان کی آنکھیں دنیا سے چکا چوند ہو رہی تھی تو آپ نے کہا جاؤ دیکھے جاؤ ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ شامل نہیں ہے کسی کے ساتھ ملا کے ہمارا نام نہ لیا جائے وَيَا لَلَّهِ وَلِشُورَى مَتَعَتَرَ ذَرَّيْو فِيَّا مَالَ اَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُو اُقَانَ الٰہَ وَحِنَّ ذَائِ مَا اَوْ شُورَى خَدْوَا یہاں سے دیکھے جاؤ تمہاری دنیا کو لے جاؤ علی کو ضرورت نہیں ہے اور جس مقام جلال پر قدبہ شخشقیہ علی نے چھوڑا اسی مقام کے قدبے کو زینب نے شروع اور اس مقام سے قدبے کو شروع کیا فَمَحْلًا مَحْلًا وَلَا تَجْشَ جَحْلًا رُک جا رُک جا یزید تیری نگاہوں میں فقط دنیا ہے نا دنیا ہے نا جہالت کی باتیں نہ کر اَنَسِيبَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلْ تُو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا تُو میرے سامنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے تُو بھائی کے سر کو تشت تلا میں رکھ کے آلِ عمران کی آیت پڑھتا ہے تُو دِل مُلْقَ مَنْتَشَا وَتَنْزِعُ الْمُلْقَ مِنْ مَنْتَشَا وَتُو عِزَّو مَنْتَشَا وَتُو ذِلُّ مَنْتَشَا تُو میرے سامنے جُرعات کرتا ہے اس آیت کو پڑھنے کی فَمَحْلًا مَحْلًا وَلَا اُتَتْشَ جَهْلًا رُكْ جَا رُكْ جَا جہالت کی باتیں نہ کر سُمَّا قَانَا عَقِبَتَ الَّذِينَ سَاؤُ السُّوا انکذبو بی آیات اللہ وَقَانُوا بِهَا وَيَسْتَذِعُونَ یزید برا انجام ہے اس کا جو قرآن کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس کا مذاقڑ آئے مذاقڑ آئے تُو نے ان عربوں کو سامنے بٹھا کر قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے تُو نے قرآن کی توہین کی ہے تُو نے قرآن کا مذاقڑ آیا ہے تیری نگاہوں میں پقط دنیا ہے خبرہ نہیں کیا تُو نے قولِ خدا کو نہیں دیکھا نہیں پڑھا اب آلِ عمران سے آئے تولیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسَهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لَيَسْدَادُوا اسْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ کافر گمان یہ نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو محلت دی تھی تو یہ سمجھ کے محلت دی تھی کہ ان کا کام ہم کو پسند آیا نہیں محلت اس لیے دی کہ وہ گناہ پا گناہ کریں غلطی پا غلطی کریں تاکہ ہم سزا میں زیادتی کرتے جائیں تو یزید یہ جس کو تُو دولت دنیا سمجھ رہا ہے یہ جس کو تُو اقتدار وقت سمجھ رہا ہے یہ جس کو تُو حکومت سمجھ رہا ہے یہ اللہ کی نگاہوں میں قرآن کے الفاظ میں یہ محلت ہے فرصدی ہے ہم فرصدی ہے اب عمل کر عمل کر اور یہاں بھی جہدادی نے تقریباً انہی آیتوں کا پڑھا ہے جو جناب فاطمہ نے اپنے خدبے میں جن آیتوں کی تلاوت دی اس آیت کی بھی تلاوت دی وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اس آیت کی تلاوت دی مگر یہ دو جملے آخر اس گھرانے پہ جلال ختم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسئیبتیں اس گھرانے کو کمزور نہ کر سکیں مسائیب اس گھرانے میں زوف نہ پیدا کر سکیں ورنہ بھائی کا مرنا پچوں کا دا گھر کا اجڑنا زینب کے لیے کچھ کم زوف تھا اس کے بعد ایک مطلب جلال کے عالم نے کہا یزید بھائی کے سر پہ چھڑی رکھ کے بہن کو ڈھراتا ہے بھائی کے سر پہ چھڑی رکھ کے بہن کو ڈھراتا ہے میں اور کیا توقع کر سکتی ہوں اس کے بیٹے سے جس کی مانے ہمارے بزرگوں کا کلے جا دبایا یہ ہے جلال زینب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسائیب کے پہاڑ چود پڑھنے کے بعد ایک عاظم میں طاقت کلام میں قوت گویائی میں استقلال اور ایک ایسی ایک قیفیت اخلاص کی پیدا ہوئی کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں اور تکا ہاں ہاں اور آزمان اور آزمان آئے آزاد کردہ رسول کی اولاد ایک اسیر ایک وہ کہ جس کے ہاتھ میں رسی بن ہی ہے شانے میں وہ پادشاہ وقت سے کہہ رہی ہے آئے آزاد کردہ رسول کی اولاد آپ کو اس لفظ کی اہمیت نہیں معلوم ہے اگر آج آپ عرب میں جا کے کسی کو کہتے ہیں یبنا صلقہ آپ کو قتل کردے گا مگر یہ زینب کا دل ہے آمین العادل یبنا کھل آزاد کردے رسول کی اولاد یہ تیرا عادل ہے تقدیر کا حرائر وحیم وسوقت وبنا تو رسول اللہ ہی صدایا تیری کنیدے تک پردے میں بیٹھے اور رسول کی نواب تیرے سامنے پردھا ایک مرتبہ سورہ احمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاف بسم اللہ الرحمن وحیم خدا واسطہ محمد وآل محمد کا مرہمہ کو جوار معصومین عطا فرماؤ ان کے پسمان دگان کو صبر جمین عطا فرم ساجی فرماؤ